بارگاہ سید القونین امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گلہ اعقیدت پیش کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر دعوت دوں گا ملک عزیز پاکستان کے معروف سناخان جناب حافظ محمد ابو بکر کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں حدیعہ پیش کریں جناب حافظ محمد ابو بکر سلام علیکم ورحمت اللہ سامین محترم چونکہ ٹائم بہت ہی کم ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں سانے چھن چھن اشار پیش کرکے انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تو آئیے سارے حضرات مل مل کر کہتے ہیں میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے مل مل کر کہیں میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے کلمہ پڑھایا میرے نبی نے مل مل کر کہیں کلمہ پڑھایا میرے نبی نے مسلم بنایا میرے نبی نے حق پہ چلایا میرے نبی نے قرآن سکھایا میرے نبی نے رب سے ملایا میرے نبی نے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے ختم نبوت مل مل کر ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت زندہ بات ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت زندہ بات ختم نبوت ہاتھو تو اٹھا کر کہیں سارے حضرات ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت زندہ بات ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت زندہ بات میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے ختم نبوت میرا ایماں ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے ختم نبوت میرا ایماں ہے وہ میری جا میری زندگی ہے وہ میری جا میری زندگی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے انہیں سے حاصل ہر خوشی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے ماتا اے کل جب اٹھا کے لائے ماتا اے کل جب اٹھا کے لائے نبی نے پوچھا کیا گھر پہ چھوڑا ماتا اے کل جب اٹھا کے لائے نبی نے پوچھا کیا گھر پہ چھوڑا سابانی صدی کی کہہ رہی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی 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 ہے شہید اسلام ڈاٹ کوم پر آپ سن سکتے ہیں مہمتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانہ اس لئے اللہ پاک جل شانوں نے قرآن کریم میں لال کر دیا فرمایا قل اطیر اللہ والرسول پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام ڈاٹ کوم